بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کے لیکچر کے اندر اپلیکشنز آف الیکٹرو سٹیٹک کو ڈسکس کریں گے لیکن آگے جانے سے پہلے ایک بار آپ سے پھر ترخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملکی رہے جیسا کہ آپ تو معلوم ہے کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے الیکٹرو سٹیٹک، الیکٹرک فیلڈ، الیکٹرک فیلڈ لائنز ان چیزوں کو ڈسکس کر لیا تھا تو آج ہم الیکٹرو سٹیٹک کی اپلیکشنز کو ڈسکس کریں گے الیکٹرو سٹیٹک کی ویسے تو بہت ساری اپلیکشنز ہیں لیکن مینلی اس میں کار پینٹنگ انڈسٹری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ پہلے بڑھ چکے ہیں الیکٹرو سٹیٹک ائر کلینر کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو نارملی فوٹو کاپیئر مشین کے اندر یوز کیا جاتا ہے انک جیٹ پرنٹر بھی اس کو یوز کرتے ہیں اور اسی طرح لیزر پرنٹر کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو ہم ان ساروں کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم آج صرف اور صرف فوٹو کاپیئر مشین کو ڈسکس کریں گے اس کا پرنسپل، اس کی ورکنگ، اس کی کنسٹرکشن ساری ڈیٹیل کو ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے تو سٹوڈنٹس ہمیں یہ پتہ ہے فوٹو کاپیئر مشین نارملی ہم نے دیکھی ہوئی ہے فوٹو کاپیئر مشین کا کام کیا ہوتا ہے بہت ساری ڈاکومنٹس کو سائی سپیڈ کے ساتھ اگر کاپی کرنا ہو تو آپ فوٹو کاپیئر مشین کو یوز کرتے ہیں تو فوٹو کاپیئر مشین بسیکلی ورکنگ پریس پلس کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زیرو گرافی زیرو گرافی مین ڈرائی رائٹی الیکٹرو سٹیٹک کا یعنی اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے کہ یہ زیرو گرافی پہ عمل کرتی ہے یعنی اس کے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں اس میں آپ ڈرائی رائٹنگ کرتے ہیں اس میں کوئی انک یوز نہیں ہوتی ہے انک کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا ہے ساری کی ساری جو ہے اس کے اندر ڈرائی رائٹنگ کی جاتی ہے اور ڈرائی رائٹنگ بھی اس میتھڈ سے کی جاتی ہے کہ یہ ایک چار سے پانچ سٹیپس میں کیا جاتا ہے اس پرسس کو لیکن اس ورکنگ میں جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے فوٹو آٹ کاپئر مشین جو ہوتی ہے اس کا جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے فوٹو کاپئر مشین کے اندر وہ عام طور پہ اس کی کنسٹرکشن میں سب سے مین چیز جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے ایک ڈرم ہوتا ہے جو الیمینیم کا بنا ہوتا ہے الیمینیم ڈرم پوٹیڈ ویچ سلیمیم اس میں الیمینیم نارمل کنڈکٹر ہوتا ہے وائر سلیمیز ای فوٹو کنڈکٹر سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوٹو کنڈکٹر کیا ہوتے تو سٹوڈنٹس فوٹو کنڈکٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ان دا پریزنس آف لائٹ کنڈکٹر بن جاتے ہیں اور جب آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے لائٹ ڈسپیر ہوتی ہے تو یہ انسولیٹر بن جاتے ہیں تو سلیمیم کے اندر یہی پراپرٹی ہے کہ یہ ایک فوٹو کنڈکٹر ہے یعنی لائٹ ہوگی تو یہ کنڈکٹر ہوگا اور لائٹ نہیں ہوگی تو یہ کنڈکٹر نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کے اندر ادھر پارٹس ہیں جیسے کہ ٹونر ہے ہیٹڈ رولرز ہے ایکس ایٹرا لیزر لائٹ اس کے اندر یا ایک خاص قسم کی لائٹ بھی یوز کی جاتی ہے لینزز بھی یوز کی جاتے ہیں لیکن باقی چیزیں جو ہے اس کی کنسٹرکشن مینلی اس کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ آپ کی فوٹو کاپیر مشین کے اندر وہ ڈرم ہوتا ہے جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے فوٹو کاپیر مشین کی نیکسٹ آ جاتی ہے How does it work یہ کیسے ورک کرتی ہے اس کو ورک کرانا ہو یا ورک جب یہ کر رہی ہوتی ہے تو کتنے سٹیپس میں ورک کرتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس پانچ سٹیپس ہوتے ہیں جن میں یہ ورک کرتی ہے پہلے اس کے جو مختلف سٹیپس ہیں ان کو آپ ڈسکس کریں گے کہ کیا 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 جاتا ہے پھر اس کا سکھیمیٹک دیکھیں گے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے فارس ٹیپ جو ہوتا ہے It is the process of charging of selenium جو selenium ہوتا ہے اس کو positive charge دیا جاتا ہے selenium جو ڈرم کے اوپر coat کیا ہوتا ہے جو ڈرم کے اوپر coating کی ہوتی ہے اس کو آپ positively charge کرتے ہیں اس کو specific چیز سے specific طریقے سے آہم طور پہ جو ہے اس کو positively charge کر لیا جاتا ہے positively charge کر لیا جاتا ہے اور positively charge selenium کا coated selenium جو ہوتا ہے اس کو پھر آگے next phase کی طرح بڑھاتے ہیں دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے imaging on the drum کیسے کرتے ہیں اب آپ کا ڈرم جو ہے وہ نیچے جو rolling ڈرم ہوتا ہے یا جو ڈرم ہوتا ہے اس پہ آپ نے positive charge دے دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر image image بنانی ہے document کی image بنانی ہے suppose میرے پاس یہ ایک document تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس document کو جو ہے میں وہاں پر coat کروں اس document کو میں وہاں پہ جا کے اس کی coating کروں یعنی اس document کا میں وہاں پہ shape بناؤں تو اس document کو lenses کی ایک family اور light سے گزارا جاتا ہے جب light اس پہ پڑتی ہے تو جو حصے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ selenium drum کے اوپر dark رہ جاتے ہیں اور جن حصوں پر لکھائی نہیں کی ہوتی ہے ان پر light پڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو dark parts ہوتے ہیں ان کے اوپر charges موجود رہتے ہیں اس پہ positively charge selenium موجود رہتا ہے لیکن جو اسے عام طور پہ جن پر light پڑ جاتی ہے وہاں پر چونکہ selenium photo conductor ہے تو وہ neutrality کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے image اس کے اوپر drum کے اوپر image ایک طرح سے layer سی بند چکی ہوتی ہے image dots کی شکل میں یا جو words ہیں اس کی شکل میں وہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کے اوپر next phase کیا ہوتا ہے next phase is fixing off toner پھر آپ کا کام کیا ہوتا ہے جو image بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے toner چھڑکنا ہوتا ہے اس کے اوپر اس machine کے اندر toner ڈالا جاتا ہے یہ toner it is a given negative charge اس کو negative charge دیا جاتا ہے اور اس کو spread کر دیا جاتا ہے toner کو کس کے اوپر اسی یہ جو آپ کا جو وہاں پہ موجود ہوتا ہے آپ کا جسے کہتے ہیں کہ toner کے اوپر جو writing ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو spread کر دیا جاتا ہے ایک بار پھر کہ اس کے بعد toner کو اس جو writing والے parts ہوتے ہیں وہاں پہ spread کیا ہے جہاں پہ charges موجود ہوتے ہیں جہاں writing ہوتی ہے وہاں toner موجود ہو جاتا ہے باقی سائیڈوں سے وہاں پہ یہ چھپکتا نہیں ہے اس کے بعد next کام ہوتا ہے transferring of toner to the page اب final باری آتی ہے کہ آپ نے اس toner کو ایک page کے اوپر transfer کرنا ہوتا ہے toner آپ کے drum کے اوپر موجود ہے اور جب drum پہ موجود ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اسی toner کو page پہ transfer کرنا ہوتا ہے آپ page کو اس کے ساتھ touch میں لائے جاتا ہے جو ہی page touch میں آتا ہے تو page سارے کا سارا toner یہ drum پہ shift ہو جاتا ہے لیکن چونکہ drum سے sorry یہ drum سے shift ہو جاتا ہے آپ کے page کے اوپر لیکن چونکہ آپ کا جو toner ہوتا ہے یہ dry ہوتا ہے اگر اسی طرح سے document کو باہر نکال لیا جائے تو یہ document کیا کرے گی باہر پیج نکالتے ہی آپ جو ہی اس کو ہلائیں گے یہ سارا کا سارا toner گر جائے گا تو اس toner کے گرتے ساتھ ہی آپ کی جو رائٹنگ ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اس رائٹنگ سے پرمننٹ کرنے کے لیے final step ہوتا ہے آپ کا جو کہ heat کیا جاتا ہے melting of toner toner کو melt کیا جاتا ہے یہ ایک family ہوتی ہے آگے heated rollers کی اس کے اوپر سے اس کو pass کیا جاتا ہے page کو ان کے بیچ میں سے گزارا جاتا ہے جب یہ اس کے بیچ میں سے گزرتا ہے تو toner اس طرح سلس کے بیچ میں پریس ہوتا ہے اتنا پریس کیا جاتا ہے اس کو heated roller کے کہ یہ toner melt ہوتا ہے اور permanently page کے اوپر جو ہے یہ shift ہو جاتا ہے ایک بار پھر schematic دیکھ لیں جس کے اندر step 1 میں آپ نے دیکھا کہ charging کی ہے drum کی charge کیا جاتا ہے drum کو ایک plastic charge querotrons کے ذریعے سے اس کے بار جب charging ہو جاتی ہے تو next phase میں اس کے اوپر document جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک document ہے جس پہ A لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر image بنا دیا ہے اور جس جگہ پہ یہ لکھائی ہوئی ہے وہ جگہ dark رہی ہے جہاں پہ لکھائی نہیں ہوئی وہ dark ختم ہو گئی اور وہاں سے آپ کا charges کا جو سلسلاتہ وہ ختم ہو گیا پھر اس کو next phase میں in touch لائے جاتا ہے page کے اور یہی جو document کے اوپر جو toner ہوتا ہے sorry اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے پھر آپ کا جو جب آپ کی document اس کے اوپر بن جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر toner spread کیا جاتا ہے negatively charge toner spread کیا جاتا ہے toner چپک جاتا ہے پھر اس کے بعد toner جب اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جو آپ کی document ہے اس کو page پہ shift کرتے ہیں اور page پہ shift کرنے کے بعد ایک family of heated roller سے pass کیا جاتا ہے اور اس طرح آپ کا جو سارے کا working process ہوتا ہے یہ complete ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم photocopier machine کو operate کرواتے ہیں خود بخود یہ operate ہوتی ہے لیکن بارال اس کے اندر جو process ہوتا ہے on the basis of lactostatic it happens so finally if you haven't subscribed my channel do subscribe like share comment اور اس کو اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اور next video کے ساتھ پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال ہ کیے گا اللہ نگے بان خدا حافظ ہوں گے